اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلى أحل بيته الطایبین الطاہرین المعثومین مظلومین لا سجما سید شہدہ علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائی مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المغذة فی القربا و قال امام علی بن الحسین علیہ السلام قال امام السادق علیہ السلام السلام علیہ السلام у علیہ اللہ و حبیب علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ وسلم کے چند فقرات پڑھنے کی ساتھ اتحاصقیر گزشتہ بردگوں میں تردیب سے صرف نظر کرتے ہوئے اور خود اربعین اور اس کے فوراں بعد یعنی کس سفر کے دن آپ کی خدمت میں اس زیارت کے وسط کے کچھ فقرات کی طرف آپ کی توجہات مفضول کرائیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی کرولہ میں آمد کا فلسفہ چھٹے امام نے بیان کیا اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ یہ لوگ جو کرولہ میں سید الشہدہ کے مخابلے میں آئے تھے ان کے آنے کا کیا سمم تھا جنہوں نے اپنے آپ کو حقیر ترین پس ترین چیز کے بس بیش ڈالت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب ارز کیے آج ابتداء سے آپ کی خدمت میں چند چملات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں ایک مردوہ مل کے سلوات پر مردوہ چھٹے امام زیارت اربین کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں السلام علی ولی جلہ و حبیب آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آئیمِ معصومی جنہیں ہم امام کہتے ہیں ان کے پاس صرف منصبِ امامت نہیں ہے منصبِ امامت کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مناسب بھی ہیں جو پروردگارِ عالم نے ان کے لیے مقرر کی ایک منصب ہے منصبِ امامت منصبِ بلایت منصبِ حُجَّتُ اللَّهِ یہ حُجَّتِ خُدَا ہے تو یہ مختلف مناصب ہیں جو آئیمِ معصوم کی مختلف یہ عنوان آپ کی منزلت اور مختلف مناصب کو یہ عنوان بیان کرتے ہیں یہ جو علی ابن عبی طالب ہے یہ کون ہے؟ یہ جو حسین ابن علی ہے یہ کون ہے؟ یہ صرف امام نہیں ہے بلکہ اس امام کے ساتھ ساتھ اور مناسب بھی ہیں جن کی ذریعے سے ان کی خدمت میں آپ زیارت جب پڑھتے ہیں تو ان مناسب کے ذریعے سے بھی ان حسنیوں کو پکارتے ہیں یاد کرتے ہیں انہی منصبوں میں ایک منصب جو اہم ترین منصب ہے وہ ہے منصبِ ولی اللہی آج کل گفتگو بھی چل رہی ہے علی ان ولی اللہ کے وقت ہے یہاں علی ان ولی اللہ پر اتنی مشکل نہیں ہے اس کے بعد والے فقرے سے زیادہ مشکل ہیں تو یہاں السلام علی ولی اللہ وحبیب آپ سید الشہدہ کی خدمت میں کھڑے ہیں اور ان کی خدمت میں ارز کرتے ہیں سلام ہو میرا کس کے اوپر اللہ کے ولی پر سلام ہو کس پر اللہ کے حبیب پر اب یہ ولی کسے کہتے ہیں تھوڑا سا آپ کی توجہ اپنی طرف چاہوں گا ولی کیا ہے ولی کسے کہتا ہے ہماری عام زندگی میں بھی یہ ولایت کا تذکرہ ملتا ہے کہ مثال کے طور پر باپ جو ہے وہ ولایت رکھتا ہے بیٹی کے اوپر دادا جو ہے وہ ولایت رکھتا ہے بچوں کے اوپر رکھ لے پوتوں پہ پوتیوں پہ باپ کی ولایت دادا کی ولایت اس کے کچھ مختلف احکام ہیں مختلف مقامات پر اسی طرح سے جب ہم ولایت خود اس کلمہِ ولی کو دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف معنی ہے ایک معنی جو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی باپ اور دادا کی نسبت سے استعمال کرتے ہیں وہ معنی کیا ہے یہ سرپرست ہے ان کا یہ ان کا سرپرست ہے لیکن جب ہم ولی قرآن و احدیث کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سرپرست خاصم معنی رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو ولایت دی گئی ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے اولا بتصرف ہیں کون ہیں اولا بتصرف یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو خطبہ غدیر کے اندر اللہ کا نبی جو کہ حجت خدا ہے بار بار لوگوں سے تعاید لیتا ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جب جملہ مکمل کرتا ہے تعاید لیتا ہے کیا ایسا نہیں ہے سب لوگ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے کیا ایسا نہیں ہے کیا میں تم سے تمہارے نفسوں پر بڑھتری نہیں رکھتا کہاں رکھتے ہیں تو ساری کے ساری بڑھتریوں کا اقرار لینے کے بعد پھر اللہ کا نبی کیا کہتا ہے ساری بڑھتریوں کا اقرار کرنے کے بعد اب جب اللہ کا نبی کہتا ہے جس جس کا میں مولا ہوں یعنی جس جس کے اوپر میں بڑھتری رکھتا ہوں علی بھی اس اس پر بڑھتری رکھتا ہے لیکن بعض افراد جو ہے اس کا یہاں پر دوسرا معنی کرتے ہیں جو کہ سیاہ کو سبات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا پس آپ جب ولی اللہ کہتے ہیں یعنی اولاب تصرف حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جسے اللہ نے سرپرز بنایا ہے جسے پروردگار عالم نے سرپرز بنایا ہے اور یہی وہ ولایت مطلقہ ہے یعنی یہ ولایت وہ ولایت ہے جو پروردگار عالم نے حسین ابن علی اور آئمہ معصومین کو عطا کیے ولایت مطلقہ یہ ولایت کسی کے پاس نہیں ہے محسوس ہے آئمہ معصومین کے ساتھ کہ جو آپ پر یہ ولایت رکھتے ہیں یہ معصومین کے ساتھ ہے لہذا قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم کیا فرماتا؟ انما ولی یکم اللہ تمہارا ولی کون ہے؟ ولی یکم اللہ اللہ کی طرف تمہارا ولی انما ولی یکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے اور کون ہے؟ والرسول اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے یقیناً حقیقی سرپرز پروردگار ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ ولی ہے اللہ واللہ بیتصرف ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ اس تصرف میں سب کی نزبت عالویت رکھتا ہے بہتر ہی رکھتا ہے سرپرستی کا حق اسی کو ہے اللہ تمہارا ولی ہے اللہ تمہارا سر پرست ہے اب یہاں کوئی آ کر کہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے تو یہ کیا معنی ہوا بھئی اللہ تمہارا دوست ہے یا اللہ تمہارا سر پرست ہے رسول تمہارا دوست ہے یہ پھر معنی بنا یعنی بغیر کسی فاصلے کے قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے انما ولیوکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے یعنی تمہارا سر پرست ہے یا دوست ہے یقیناً جو پہلے مانا لیا ہے وہ ہی یہاں پر مانا لینا پڑے گا مگر نا اللہ کو کہنا چاہیے تھا اگر یہ ولی کسی اور مانا میں ہوتا تو اللہ بیان کرتا اللہ نے بیان نہیں کیا اسی کے تسلسل کے اندر کہ اصل ولایت پروردگار کی ہے اس کے بعد جو یہ ولایت کا حق ہے وہ سرپرستی کا حق ہے وہ کس کو کہا رسول کو اور پھر فرمایا کہا واللزین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللزین یقیمون السلاطہ ویتون الزکاة وہم راقعون اور اس کے بعد وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جنہوں جو ایمان لائے ایک اللزین یقیمون السلاطہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں وہ کون ہیں وہ تمہارے ولی ہیں پس تین ولی ہو گئے اللہ ولی رسول اللہ ولی اور وہ جو حالت رکو کے اندر زکاة دے وہ تمہارا ولی اب یہ حالت زکو میں رکو میں زکاة دینے والا کون ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن زمزم کے پاس بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں زمزم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور آ کر اس نے کہا حدیث نقل کرنا شروع کی حدیثیں بیان کرنا شروع کی مسلسل حدیثیں بیان کرتا ہے قال رسول اللہ رسول اللہ نے یہ کہا ابن عباس کے لئے تعجب کی بات تھی ابن عباس خود رسول کا پروردہ رسول کی تربیت یافتہ مفسر قرآن اور اسے اگر کوئی ایسا انسان مل جائے کہ جو ساری کی ساری باتیں رسول خدا سے گفتور کر رہا ہو رسول خدا کی نقل کر رہا ہو ابن عباس کو تحجب ہوا ابن عباس نے اس شخص کو قسم دی کہ تجھے قسم ہے تو اپنی شاناق کروا تو اپنی پہچان کروا یعنی اپنے چہرے سے اس نقاب کو ہٹا اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب قسم دی تو اس شخص نے اپنے چہرے سے وہ جو امامے کا ایک ٹکڑا اس نے اپنے چہرے پر لگایا ہوا تھا اس نے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا کہا قسم ہے اس خدا کی جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے میں صحابی رسول ابو ذر ہوں میں اللہ کے رسول کا صحابی ابو ذر ہوں کہا میں شاناق کروای چہرہ کھولا اور یہ کہا اور پھر کہا ایک دن میں رسول خدا کے ساتھ زہر کی نماز رسول خدا کے ساتھ پڑھ رہا تھا رسول خدا کے ہمراہ تھا کہ مسجد میں ایک سوالی داخل ہوا سوال کرتا ہوا اللہ کے نام پر سوال کر رہا تھا جب اسے اس کے سوال پر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے پروردگار آلم کی طرف آسمان کی طرف رخ کر کر کہا ہاتھ اٹھائے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا میں نے تیرے رسول کی مسجد میں آ کر سوال کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا اللہ جو حضور اللہ کے حضور میں جو امیر المومنی موجود تھے اس نے اللہ سے گفتگو کی اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اسے اشارہ کیا رکو کی حالت میں انگوٹھی اس کے آگے کی اس نے آ کر انگوٹھی کو اللہ کے ولی کی انگلی سے دریاف کیا اللہ کے ولی کی انگلی سے اس انگوٹھی کو لیا اور پھر اس کے بعد پروردگار آلم کی طرف سے جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں نازل ہوا اور رسول خدا کی خدمت میں آ کر گفتو کی ادھر یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے ولی نے یہ انگوٹھی دی ادھر رسول اللہ نے پروردگار آلم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کیا کہا میرے بھائی موسیٰ میرا بھائی موسیٰ موسیٰ قلیم اللہ کہا موسیٰ قلیم اللہ نے تجھ سے تقاضہ کیا تجھ سے سینے کی گشادگی کی دعا کی تُو نے اس کا سینہ گشادہ کیا پروردگارہ تُو نے اس کی زبان سے لقنت کو ختم کیا پروردگارہ اس نے اپنے لئے ایک وزیر کا تقاضہ کیا اپنے بھائی کو وزیر کے لئے منتخب کروایا تُو نے اس کے بھائی کو اس کا وزیر قرار دیا پروردگارہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک وزیر ہو جو میرے خاندان سے ہو میرے اپنے امیس ہو یہ ابھی جملہ رسول خدا کا مکمل نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وَحُمْرَاكِئُونَ بس اس آیت کی تفسیر اللہ کا نبی کا یہ ساتھی یہ صحابی کر رہا ہے کہ ہمیں رسول کے ساتھ تھا کہ ابھی رسول کی دعا مکمل ہوئی کہ جس طرح سے موسیٰ کا ایک خلیفہ موسیٰ کا ایک جانشین موسیٰ کا ایک وزیر تو نے قرار دیا تھا میرا بھی ایک وزیر قرار دے پروردگارِ عالم نے آیت نازل کی اب اس آیت کے اندر کیا کہا کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور تیسرا ولی کون ہے کہا وہ جو حالتِ رکو میں زکاة دے پس جو ولایت جو ولایت کا معنی آپ اللہ کے لئے کریں گے وہی ملایت کا معنی آپ کو رسول اللہ کے لئے کیا وہی معنی اس کے لئے کریں گے کہ جس نے حالتِ رکو میں زکاة دی اور وہ کون ہے وہ روایہ کے کہہ رہی ہے کہ وہ شخص علی ابن عبی طالب کی ذات ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے جد علی ابن عبی طالب کے حق میں نازل ہوئی لیکن ہم تمام اہلِ ویت کی طرف اس کی نسبت دی جائے گی تمام معصومین کی طرف علی اس کا پہلے مصد پہلا مصدق اور پھر ان کے بعد امام حسن امام حسین اور یہاں تک کہ ہمارے زمانے کا امام امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف تعالی مصدقہ امام حسین اس کا پہلے مصدقہ بس ولایت یہ ولایت کون سی ولایت ہے یہ دوستی کا مانا ہے یا یہ اولہ بے تصرف کا مانا ہے یقیناً دوستی کا مانا یہاں پر کسی اعتبار سے بھی سہی نہیں ہے کسی اعتبار سے قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ حِزْبُ اللَّهُ کون ہیں جو غالبون ہیں حِزْبُ اللَّهُ جو فلا پانے والے ہیں کون ہیں اگر حِزْبُ اللَّهُ میں تم داخل ہو جاؤگے تو تم کیا ہوگے غالب ہو جاؤگے اللہ کی حِزْب غالب ہے غلوہ کرنے والی ہے کیوں؟ اللہ اس کا رسول اور اس کی ولایت پر جانا پڑے گا اس کی ولایت پر قائم رہنا پڑے گا کہ جو حالت رکھوں میں زکاة دیتا ہے اس کی ولایت کو قبول کرنا پڑے گا وہ ہے ولی ایک نہیں متعدد آیات اور روایہ سے یہ بات ثابت ہے غیثان مہترم اس ولایت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ولایت جو آپ کو پروردگار عالم نے نعمتوں میں عظیم نعمت کے طور پر عطا کی ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اور میری ذمہ داری ہے حفاظت کرنا جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے سلسلے میں قانون یہ ہے کہ اگر نعمت کی قدر نہیں کرو گے حفاظت نہیں کرو گے تو نعمت چھن جائے گی تو نعمتِ ولایت کہ جو ایک عظیم ترین نعمت ہے وہ نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ کی نعمتیں تمام ہوتی ہیں یہ وہ ولایت ہے ولایت وہ نعمت ہے جس پر نعمتیں تمام ہوتی ہیں آج نعمتوں کو تمام کیا کس کے اوپر کس وقت نعمت کونسی نعمت دی تھی کہ جب پروردگارِ عالم نے کہا کہ نعمتیں آج مکمل ہو گئیں وہ کونسی نعمت تھی نعمتِ ولایتِ عمیر المومنی تھی غدیرِ خم میں کہ جس کے اوپر پروردگارِ عالم جس نعمت کے بعد یہ کہتا ہے آج میں نے نعمتوں کو طبان کر دی آج دین کو مکمل کر دیا یہ وہ نعمت ہے جس پر دین مکمل ہوتا ہے جس پر نعمتیں تمام ہوتی ہیں تو قرآن خود کہہ رہا ہے اس کو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو ذکر کرو اور دوسری طرف کیا کہتا ہے ایک طرف کا اس کو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو اور دوسری طرف پروردگار خود قرآن مجید میں کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم وعتممت علیکم نعمتی میں نے آج اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ورزیت لکم الاسلامہ دینہ تو آج دین مہترم یہ ولایت کی نعمت تھی جس سے دین کو پروردگار عالم نے مکمل کیا ہے اس نعمت کے ذکر کرنے کا حقوق پروردگار عالم قرآن میں دے رہا ہے اس کو ذکر کرو یاد کرو اس نعمت کو یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا یہی وہ نعمت ہے جواب دینا ہے آپ نے جواب دینا ہے ہم نے کیسے جواب دیں گے کیسے جواب دیں گے اس نعمت پر جواب کیسے دیں گے اس نعمت کا جواب پروردگار نے قرآن میں کہا اس نعمت کا جواب کیسے دینا ہے کہا اطاعت کر کے اللہ تمہارا ولی ہے اس کی اطاعت کرو رسول تمہارا ولی ہے اس کی اطاعت کرو صاحبانِ عمر تمہارے ولی ہیں ان کی اطاعت کرو اطاعت کرو کہ یہی شکرِ نعمت ہوگا اور پروردگارِ عالم تمہیں اس راہ کے ذریعے اپنے راہ تک پہنچائے گا یہی وہ زواد مقدسہ ہیں یہی وہ راستہ ہے کہ جن کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں بس اب ان کی اطاعت ہے کہ جو اس کا جواب ہے اس نعمت کا آپ اطاعت کرو گے پروردگارِ عالم آپ کو راہِ مستقیم پر باقی رکھے گا اور اس نعمت کے ساتھ قیہمت میں اٹھائے گا لہذا خود پروردگار فرماتا ہے اور جو ان کی اطاعت کرے اس کو پروردگار کیا دیتا ہے خود قرآن میں فرمایا کیا فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے جو رسول کی اطاعت کرے پہلے کہہ چکا ہے اول العمر کی اطاعت کرے جو ان کی اطاعت کرے گا وہ کیا ہے وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے کیا ملے گا اس کو اس کامیابی کے نتیجے میں کیا ملے گا اس دنیا کے اندر تو پروردگارِ عالم دے گئی اس دنیا کے اندر اس کے مقابلے میں کیا ملے گا خود پروردگار نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے جو رسول کی اطاعت کرے پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا اپنے انام کو نازل کیا من الصدقین صدقین میں سے یعنی جو ولایت اہلِ بیت رکھتا ہوگا جو ان کے اطاعت کرے گا اس کو نتیجے کے طور پر پروردگارِ عالم جو انام دینے والا ہے وہ انام یہ ہے کہ اسے قیامت میں شہدہ کے ساتھ صدیق کے صدقین کے ساتھ صاحلہین کے ساتھ کہ جن کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کتنے اچھے رفیق ہیں کتنے اچھے ہیں ان کے ساتھ کل قیامت میں محشور کرے گا سلوات پڑھے محمد والد حسین ولی اللہ ہے اگر حسین کے اطاعت کریں گے تو آپ قل قیامت میں شہدہ کے ساتھ صدیقین کے ساتھ صالحین کے ساتھ محشور ہوں گے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں بس اگر اس کے مقرب بندے ہیں جو چاہتا ہے خدا کا تقرب حاصل کرے اسے چاہیے کہ وہ ان اولیاء کو اپنا ولی قرآن دے وہ اپنے آپ کو ان کی ولایت میں داخل کر دے ان کو اپنا ولی قرآن دے سہارتِ آشورہ میں آپ یہی پڑھتے ہیں نا اگر اللہ کا تقرب چاہیے تو کس وسیلے سے کیسے حاصل ہوگا اللہ کا تقرب انہی کے ذریعے حاصل ہوگا چاہے حسین ہو چاہے علی ہو یہ جو چار در معصومین ہیں یہ ہیں اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ اگر ان کا تقرب ہو گیا آپ خود بخود اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے یہ وسیلہ ہے آپ خود زیارت میں اپنے امام سے گفتو کرتے ہیں یا عبا عبداللہ اے سیدو شہدہ اے مام حسین انہی اتقربو الاللہ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى عَمِيرِ الْمُؤَمِنِينَ وَإِلَى فَاطِمَةِ وَإِلَى الْحَسَنِ وَإِلَئِكَ بِمُوَالَاتِكَ آپ کی مُوالَات کے ذریعے ہم یہ تقرب حاصل کرتے ہیں وَبِالْبَرَاعَتِم مِمَّنْ اَسَسَاسَ ذَالِكَ اور آپ ہی کے دشمنوں سے برات و بیظہری کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا تقرب چاہیے رسول اللہ کا تقرب چاہیے شہزادی کونین کا تقرب چاہیے مولا کائنات کا تقرب چاہیے آئیمِ معصومین کا تقرب چاہیے تو اس تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ان سے محبت کرنی پڑے گی بے موالاتے کا آپ کی موالات کے ذریعے ہم ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور آپ ہی کے دشمنوں سے برات کے ذریعے ان کا تقرب حاصل ہوتا ہے عزیزان مہترم اگر ولایت ہوگی تو یہ تقرب ہوگا اگر ولایت نہیں ہوگی تو تقرب نہیں ہو سکتا یہ ولی اللہ ہے یہ اولیاءِ خدا ہیں اور ان کی ولایت صرف انسانوں پر ہی نہیں ہے کاہنات کے ہر مخلوق پر یہ ولایت رکھتے ہیں ملائکہ پر یہ ولایت رکھتے ہیں ملائکہ پر یہ ولایت رکھتے ہیں انسانوں پر یہ ولایت رکھتے ہیں انبیاء پر یہ ولایت رکھتے ہیں ہیوانوں پر یہ ولایت رکھتے ہیں جمادات پر یہ ولایت رکھتے ہیں نباتات پر یہ ولایت رکھتے ہیں صرف یہ انسان ہے واحد مخلوق کہ جو ان کی ولایت سے سر پیچی کرتی ہوئی دکھائے دیتی باقی اللہ کی کوئی مخلوق ان کی ولایت سے مو نہیں پھیڑتی آپ نے آئیم معصومین کے واقعات سنے ہوئے ہیں وہ دواتر واقعات ہیں کہ آئیم معصومین کو شیر کی کچھار میں پھیک دیا ڈال دیا کہ بھوکے شیریں کھا جائیں لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی ایسا ہوا وہ بھوکے شیر آ کر قدموں میں اپنا سر رکھتے ہوئے لکھائی دیئے کیوں اس لیے کہ جانتے ہیں یہ ولی اللہ ہے ان کی ولایت ہمارے اوپر ہے ان کی ولایت صرف ان شیروں پر نہیں ہے بلکہ تاریخ نے تو یہ بھی لکھا کہ تصویر میں بنی ہوئی شکل شیر کی حقیقی شیر نہیں ہے حقیقی شیر نہیں ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ولایت کا کیا عالم ہے ان کی ولایت کا کیا مرتبہ ہے کہ وہ تصویر کے اندر جو بنا ہوا شیر ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے یہ رنگ ہے وہ رنگ کی طرف اشارہ کر کے جب امام معصوم یہ کہتا ہے یا آسد اللہ خوز عدو اللہ اے اللہ کے شیر اس دشمن خدا کو کھا جا تو وہ تصویر میں سے شیر نکلتا ہے حقیقی شکل اختیار کرتا ہے اس دشمن خدا کو کھاتا ہے اور دوبارہ ادھر پہنچ جاتا ہے یہ ہے ولایت اہل بیت ہم در نہیں کر سکتے یہ ہے ولایت اہل بیت کے جب ولی اللہ کی زبان پر سب پوہن کدوسن کی آوازیں آتی ہیں تو ہر طرف سے در و دیوار یہی کہتا ہے امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی ہے امام حسین اور امام حسین جب دفنا کر واپس آئے ہیں تو وہاں پر جو نابینا شخصہ جب اس سے اماموں نے ان دونوں اماموں نے اسے دیکھا گریہ کر رہا ہے پوچھا کون ہے مسافر ہے یہاں پر تھا کیسے تھا اور اس نے اپنا پورا حال بتایا تو اس نے ایک جملہ کہا کہا کہ ایک شخص آتا تھا جو دو دن سے نہیں آ رہا کہا اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم کہا یہی کہتا تھا صرف ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس رہے تھا اور جب وہ میرے پاس بیٹھتا تھا تو وہ اللہ کی حمد و سنہ کرتا تھا اور اس کی نشانی یہ تھی اس کے ساتھ ہوتی تھی ہر جگہ سے اللہ کی حمد و سنہ کی حوالہ آتی یہ ولی اللہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے تو اجزان وآلہم کوئی بھی نبی مقام نبوت پر اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ ولایت معصومین کا انقرار نہ کرے جو نبی بھی مقام نبوت پر پہنچتا ہے وہ رسول کی اور رسول کے نسل میں آنے والے ان عائم معصومین کی ولایت اور جب تک میسا کے ولایت نہیں قبول کرتا اس وقت تک اس مقام نبوت پر پائے بھی ہوتا ہم قید ہمارا عقید ہے عبداللہ بن عمر امام سجال کی خدمت میں آیا کہا کہ آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ غلوف کرتے ہیں ہاں کیا کہتے ہیں ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں جو قید ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئے تھے تو امام سجال نے کہا صحیح کہتے ہیں کہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حابل پر کر سکتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی ہاتھ پکڑا اب جو دوبارہ امام نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ اپنی آنکھیں کھولو عبداللہ بن عمر نے جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا سامنے تھاٹے مارتا ہوا سمندر جیسے ہی سمندر کو دیکھا گھبرا گیا کہا کہ میری جان کے زامن آپ ہیں گھبرا گیا عجیب ہے تاریخ پہلے بھی یہی کہا اگر علی نہ ہوتے اب یہ بھی علی کے فرزن سے کہہ رہے ہیں آپ کے ذمہ میں رہو کہا گھبرا ہوں سمندر کی طرف دریہ کی طرف رکھیا اور ایک مچھلی کو آواز دی مچھلی بھارے نکلی بڑی مچھلی کہا کون ہو اپنا تعرف کرو کہا کہ اے حجت خدا اے حجت خدا میں وہی مچھلی ہوں جو اللہ کے نبی کو نگل گئی تھی کہا کیوں نگلا تھا کہا علی کے ولایت خبول کرنے میں تھوڑا درنگ کیا تھا اور جب اس چیز کا احساس ہو گیا تو پروردگار آدم نے کہا واپس کر دے اللہ کا نبی ہے اس کے پیٹ میں اس کے شکم میں تصویح پڑھلا سبحانک اللہ علاہ الا اللہ علیہ کیا تھا علی کی ولایت کو کبول کرنے میں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو نبی اپنے آپ کو اس طرح سے اس مقام پر فرض کرتا ہوا دکھائی دے دہا سلوار پڑھے گا محمد والا میں تو عزیزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ولی اللہ ہے جب آپ جائیں امام کی خدمت میں امام کی زیارت میں جب آپ یہ جملے کہیں جملے جو زیارت کے ہیں جب آپ کہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی درست رکھ جاؤ سلام کیا ہے سلام کا جواب بھی آئے گا وہ اور بات کہ ہم جواب سن سکیں نہ سن سکیں لیکن سامنے سے جواب آئے شاید شاید کہ جب اس نیت سے ہم وہاں خاموشی اختیار کریں تو شاید ہمارے کانوں میں وہ آواز بھی آ جائے جب آپ سلام کریں سلام علیکہ یا ولی اللہ تو اسی نیت کے ساتھ سلام کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ اولہ بالتصرف ہے یہ میری اوپر میرے نفس سے زیادہ اس کا حق ہے میں اس کے سامنے تصریح ہوں مولا آپ کے سامنے تسلیم ہو کیوں آپ اللہ کی طرف سے ولایت رکھتے ہیں میرے اوپر اللہ کی طرف سے اللہ کے ولی ہیں تو جو ہم سلام کریں آئیم معصومین کی خدمت میں تو اس انداز میں سلام کریں حسین کون تھا اللہ کا ولی تھا جو تمام انسانوں پر تصرف رکھتا تھا حسین اللہ کا ولی تھا حسین کی قبضے میں وہ ساری چیزیں تھی جو اللہ کی قبضے میں اللہ نے حسین کو اختیار دی لیکن کیوں کہ حسین حجت اللہ بھی ہے حجت حسین کے ذریعے تمام ہونی ہے لہٰذا حسین کرولا میں اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر رہا حسین کرولا میں آیا ہے اس حالت میں آیا ہے کہ اب اپنے بچے کو لے کر جاتا ہے اور حجت کو تمام کر رہا ہے گزشتہ روز میں نے حسین کے ایک فرزن کا مسائب آپ کی خدمت پر پڑے تھے دل چاہتا ہے آج حسین کے بڑے بیٹے کے مسائب آپ کی خدمت پر پڑے تھے آج شب جمعان حسین کا وہ بیٹا کے جسے دیکھنے کے لیے مدینے میں رسول کے صحابی حسین کے گھر پر آتے تھے روایت کہتی ہے جب رسول کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو حسین کے دروازے پہ آتے تھے حسین کے بیٹے کی زیارت کرتے تھے حتی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا سعید الشہدان نے اپنے بیٹے کے لیے ایک الگ گھر بنایا تھا کہ جہاں پر لوگ آ کر علی اکبر کی زیارت کرتے تھے یہ علی اکبر کا مقام کیا تھا علی اکبر کا مرتبہ کیا تھا کربلا میں علی اکبر کو جب حسین نے رخصت کیا ہے تو برباز علامہ نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کے لیے مشکل ترین وقت تھا مشکل ترین وقت تھا کہ جب حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا ہے کہیں کسی مقام پر نہیں ملتا کہ حسین نے کسی شہید کو بھیجتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا ہو لیکن جب علی اکبر کو میدھان کی طرف بھیج رہے تھے تو پروردگار سے کہا تھا پروردگارہ تو گواہ رہنا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے شبیح ہے جو خلق میں جو اخلاق میں جو کردار میں جو رفتار میں تیرے نبی کا شبیح ہے جب ہم اسے تیرے نبی کی یاد ہمیں ستاتی تھی تو ہم تیرے نبی کی یاد میں علی اکبر کو دیکھتے تھے عجرکمالاللہ حسین کا یہ فرزن علی اکبر اسے کیسے اجازت میں مجھے بھی بتا لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بیویوں سے اجازت لینے کے لئے علی اکبر گئے ہیں تو راوی کہتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی روک رہا ہے کوئی روک رہا ہے باہر آنے سے تو تاریخ لکھنے والا یہ راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روکنے والا کوئی بڑا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ علی اکبر جب باہر آنا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کے واپس اندر بلاتا تھا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا ہوگا یہ روکنے والا چھوٹا ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ علی اکبر کا دامن پکڑ کر واپس خیمے میں کھیشتی ہوگی اور کہتی ہوگی بھئیہ اکبر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تاریخ میں لکھا علی اکبر کو اجازت ملی علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اب تاریخ نے کہا ہے علماء نے لکھا ہے اپنے مقاتل کے اندر کہ علی اکبر کو روانہ کرنے کا وقت وہ وقت تھا کہ حسین کی جان حسین کی روح حسین کی قفع سے انسری سے پرواز کر جائے حسین کے لئے بہت سخت وقت تھا حسین نے اجازت دی حسین نے اجازت دی علی اکبر میدان میں گئے ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے دوبارہ واپس اپنے بابا کی خدمت میں پلٹے اب جب واپس بابا کی خدمت میں پلٹے ہیں تو یہ علی اکبر نے دوسرا یہ دوسرا امتحان تھا حسین کا تعریف نے لکھا اکبر نے آ کر ایک جملہ کہا اپنے بابا سے کہا بابا بابا اگر دو گھوٹ پانی مل جاتا اگر دو گھوٹ پانی مل جاتا تو میں جنگ کرتا بابا یہ جو اسلحہ ہے نا یہ جو زرہ ہے نا اس کی سنگینی مجھے مارے ڈالتی ہے بہت وزنی ہے اس کی وجہ سے میری پیاس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تعریف کہتی ہے علی اکبر کو قریب بلایا حجت خدا نے اپنی زبان علی اکبر کے دھان میں رکھی علی اکبر پیچھے ہٹے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش گئے ایک مرتبہ اپنی انگوٹی اکبر کے دھان میں رکھا کہا کہ بیٹا جاؤ تمہارے جت تمہیں سہراب کریں گے علی اکبر میدان کی طرف چلے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر جنگ کرتے کرتے سینے پر ایسی برچھی لگی زمین پر تشریف لائے اپنے بابا کی خدمت میں سلام کیا ارے بس یہ وہ موقع تھا کہ اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ارے حسین کہتا ہے اے میرے بیٹے مجھے آواز دو اب مقتل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی ولدی علی بیٹا علی ارے بیٹا علی بابا کو بکارو ارے تمہارے بعد اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے تمہارے بعد اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا علی اکبر کے لاشے پر کیسے آئے بہت مشکل تھا حسین کے لیے جب حسین علی اکبر کے سرانے آئے تو علماء کہتے ہیں علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر تھا علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا ہاتھ نہیں ہٹاتے جب دیکھا تو کیا دیکھا برچی کا پل علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ چکا ہے ایک مردمہ برچی کا پل کے جا علی اکبر کا جگرات علی اکبر کا جگرات میں آیا علی اکبر کا جگرات میں آیا